نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جمہو کشمیر میں بڑے پیمانے پر ڈیولیمنٹ ہو اور لوگوں کی بھلائی ہو سڑک سکول ہاسپیٹلز جیسے بڑے بڑے پروجیکٹس یہاں منظور کیے گئے ہیں اور ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے ہمارے دیش کے آنڈربل ہوم منیسٹر جنب عمید شاہ صاحب جب یہاں کشمیر آئے تو سرینگر سے ڈیریکٹ فلائٹ شارجہ کے لیے انہوں نے اس کو چلایا تھا لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ پاکستان نے اپنی ائر سپیس بند کر گئے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستان کشمیر کے لوگوں کا سب سے بڑا دشمن ہے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہر سال کشمیر کے نوجوان یونائٹڈ ارب ایمریٹ یو اے ای جاتے ہیں سعودی اریبیا جاتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں جو ہمارے بھائی بہن بھزرگ یہاں سے حج کرنے کے لیے مکہ مدینہ جاتے ہیں سعودی اریبیا جاتے ہیں اور وہ بھی ڈیریکٹ فلائٹ جو ہماری سرکار نے چلائی ہیں اس کو لے کر پاکستان کا نظریہ جو انہوں نے ائر سپیس بند کی ہے یہ دکھاتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی جمہو کشمیر کے لوگوں کا سگا نہیں ہو سکتا ہے پاکستان کبھی بھی جمہو کشمیر کا ہمدرد نہیں ہو سکتا ہے فلائٹیں تو جائیں گی اب پاکستان کی ائر سپیس سے نہیں جائے گی تھوڑا لمبا راستہ ہو کے جائے گا سری نگر سے دہلی دہلی سے ممبئی اور ممبئی سے شارجہ جائے گی اسی پرکار سری نگر سے دلی دلی سے ہوتے ہوئے ممبئی سے وہ سعودی اریبیا جائے گی مکہ مدینہ جائے گی یاترہ دو ہوگی لیکن پاکستان کی کرتوت اور پاکستان کی منشاہ یہ سب جگہ جگ جاہر ہو گئی ہے یہ بہت بڑا جو ہے اس نے چھل کیا ہے پاکستان نے پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کو لہو لہان کر کے یہاں بربادی کے منظر لائے لیکن اس کی ہر ناپاک ساجش کو ہم وفل کریں گے یہ جو شارجہ کی یاترہ جانے والوں جو پاکستان کی ائر سپیس کو پاکستان نے کینسل کیا ہے اب تھوڑا لمبا راستہ ہو کے جائیں گے لیکن فلائٹ تو جائے گی